تو فینلی دوست تو آج میں بتاؤں گا اجمیر صریف میں محرم کیسے بنایا جاتے ہیں تو آج ہم ہیں چھوٹے امام باڑے پہ اجمیر صریف تو آپ کو پوری جانکاری کر کے بتائیں گے اجمیر صریف کا کیا ہے محل درگا صریف کی بھی آپ کو جیارت کرائیں گے آج ہے نئی سال تو آئے نئی سال کے موقع پہ آپ کو پوری اجمیر صریف کی ویڈیو دکھائیں گے اور آپ کے لئے دعا بھی کروائیں گے یہاں کے خادم صاحب سے تو کنٹیو دیکھنا ویڈیو کو فینلی دوست تو آج میں بتاؤں گا اجمیر صریف میں محرم کیسے بنایا جاتے ہیں آج چاند کی نکل آیا ہے تو آپ کو نئی سال بہت مبارک ہو اسلامی نئی سال ہے آپ کوئی پتا ہے اور کل نوچندی جمعرات ہے آج اجمیر صریف کا پورا محل دکھائیں گے آپ کو اجمیر صریف میں کیسے محرم بنایا جاتے ہیں تو چلو چلتے ہیں تو پوری جانکاری کر کے بتائیں گے دوستوں آج چاند ہو چکا ہے اور کل انشاءاللہ سال کی پہلی جمعرات ہے نوچندی جمعرات ہے اور نوچندی جمعرات کو یہاں پہ اجمیر شریف میں کیا تقریبات ہوتی ہے نوچندی جمعرات کو سال کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے ویسے تو ہر مہینے کی چاند کی پہلی جمعرات جو ہے نوچندی جمعرات ہوتی ہے لیکن یہ خاص نوچندی جمعرات ہے اس میں شہدہ کربلا کی مولا حسین کی اور تمام جتنے بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں کربلا کی جنگ میں ان سب کی نیاز دلائی جاتی ہے کونڈوں میں مٹی کے کونڈے ہوتے ہیں اس میں نیاز دلائی جاتی ہے مولا عباس علمبردار کے نام کی بھی نیاز دلتی ہے اور تمام شہدہ کربلا کے نام کی نیاز دلائی جاتی ہے نوچندی جمعیرات کو مغرق کے بعد اثر کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ اور یہاں تمام گھروں میں جو ہے نوچندی جمعیرات کی نیاز ہوگی مٹھائی کے اوپا اس میں مٹھائی ڈرائے فوٹ وغیرہ اور کھیر حلوہ جیسی جس کی حضب توفیہ نیت ہوتی ہے وہ اس میں بھڑتے ہیں سب شرنی ہی بری جاتی ہے اس میں درائے فوٹ وغیرہ فروٹ وغیرہ اور مٹھائی وغیرہ ہلوہ کھیر یہ سب جو ہے میٹھے چامل وغیرہ بھر کے اس میں تمام شہدہ کربلا کی مولا حسین کی مولا عباس کی نیاز اس پہ دی جاتی ہے اور وہ تبرد تمام گھروں میں آپ کو ملے گا نوچندی جمعیرات کو یہاں عجمی شریف میں تمام خدام حضرات کے گھر میں وہ نیاز جلائی جاتی ہے نوچندی جمعیرات کی نیاز ہوتی ہے اور کل نوچندی جمعیرات ہے آج چاند ہو چکا ہے اور سال کی پہلی جمعیرات بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شہناز اکتر مہندی حسن غریب نواز جتنے بھی لوگ ابھی میسیج کر رہا ہیں ہمارے کو میسیج کر کے بول رہا ہے دعاوں کے لیے اور اپنے عرض معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے ان سب کے عرض معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرمائیے ان سب کو اپنے کرم کے سائے میں رکھیے اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خاجہ خاجگان اور یہاں پہ آنے والے ہر فریاد رس کو ہر آجتی کو خالی نہیں لٹاتے ہیں ان کی جھولیوں کو خوشوں سے بھر دیتے ہیں یہ دربار جو ہے آل نبی اولاد علی کا دربار ہے اور اس دربار میں دنیاوی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں یہ وہ دربار ہے عطا رسول کا دربار ہے اور ہند الولی کا سلطان الہند کا دربار ہے اس دربار سے ولایت کی بھی قطع ہوتی ہے اس دربار سے ولایت کی بھیگ ملتی ہے اور سلطان الہند ہیں ہندوستان کی شہنشاہ ہیں تمام ولیوں کی شہنشاہ ہیں حضور خاجہ خاجگان اور اس دربار سے پنجتن پاک کا صدقہ مولا حسین کا صدقہ لٹاتے رہتے ہیں بارہ مہینے کسی کو خالی نہیں لٹاتے ہیں یہ وہ دربار ہے حضور خاجہ خاجگان کا آجائے لیلے کوئی بھی آجائے لیلے کوئی بھی بن کر حسین کا خواجہ کے در پہ بڑھتا ہے صدقہ حسین کا خواجہ کے در پہ بڑھتا ہے صدقہ حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا حق ادا کرے گا زمانہ حسین کا اب تک زمین پہ کرز ہے سجدہ جھولی فیلا کے مانگ لو صدقہ حسین کا سب کچھ عطا کرے گا تمہیں یہ ہے بیٹا حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ کو یہ اپنے جدہ امجد کا اپنے دادا جان کا صدقہ بارہ مہینے لٹاتے رہتے ہیں حضور خجائے خاجگان اور یہاں سے آنے والے ہر فریادی کو خالی نہیں لٹاتے ہیں اس دربار میں جو بھی آتا ہے اس دربار میں کسی مذہب اور ملت کی پابندی نہیں ہے اس دربار میں سب برابر ہیں سبھی مذہب کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور فریاد لے کے آتے ہیں اپنی دعائیں اپنے عرض معروضات لے کر آتے ہیں حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ میں اور یہاں پہ آکے عرض کرتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے عرض معروضات پوچھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ تفیل میں ان سب پہ فضل عطا فرماتا ہے اپنا کرم عطا فرماتا ہے تو یہ وہ دربار ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر حضور خجائے خاجگان کو ہندوستان بجایا اور انہی کے صدقہ تفیل میں دین اسلام کا پرچم لہرارہ ہے پورے ہندوستان میں اور یہ جو باغ لگایا ہے انہوں نے یہ باغ دین کا باغ حضور خجائے خاجگان نے لگایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہاں پہ بجایا سب کچھ عطا کر کے اور اپنا نائب بنا کر سبحان اللہ سبحان اللہ تو دوستوں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہے اور اپنے گروس میں اپنے ریلیٹس میں تاکہ جو لوگ ابھی حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ میں موجود نہیں ہیں وہ ہمارے ویڈیو کے ذریعے حاضری کر سکیں اور آج چاند رات ہو چکی ہے حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ میں ایام حضا شروع ہو چکے ہیں اور مولا حسین کے غم میں جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں وہ سب مولا حسین کا غم منا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی انشاءاللہ آپ کو بیک کیمرہ چالو کر کے مندر دکھاتے ہیں حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ کا جی دیکھئے وہ سرکار غریب نواز اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول اتا فرماؤ آپ اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا اتا فرماؤ غریب نواز چمن میں اور کوئی انتخاب ہو نہ سکا گلوں میں کوئی بھی مثلِ گلاب ہو نہ سکا جہاں میں غوث کتب ابدال کی ہوئے لیکن جہاں میں غوث کتب ابدال کی ہوئے لیکن مہین الدین کا کوئی جواب ہو نہ سکا غریب نواز جتنے بھی ابھی ہمارے ویڈیو کے ذریعے حاضری کر رہا ہے آپ کی بارگاہ میں ان سب کے عرض معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرمائیے ان سب کے دامان مقصود کو خوشیوں سے بھر دیجئے دستاگیر اورنگوالا قادر نظامی مہندی حسن خان ان سب کے حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرمائیے ان سب کے نگاہ خاص عطا فرمائیے نگاہ کرم عطا فرمائیے آزم خان بھائی کی بھی حاضری کو قبول اور مقبول عطا فرمائیے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستوں ایک بار پھر بول رہا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ تمام لوگ جو ابھی حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ میں چاند رات کے موقع پر اگر موجود نہیں ہیں تو وہ ہمارے لائی ویڈیو کے ذریعے حاضری کر سکیں اور اپنے عرض معروضات نئے سال کے عرض معروضات چتنے بھی یہ ہیں تکلیفیں چاند محرم کے چاند مبارک چاند کے موقع پر اور مولا حسین کے صدقے میں آپ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو خاجہ غریب نواز خاجہ سرکار دور فرمائیں اور آپ کو اپنے کرم کے سائے میں رکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ کتنا پیارا منجر ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں آج نئی سال ہے اسلامی تو محرم منا جا رہے ہیں امام حسین کی یاد میں یہ دیکھیں سبحاناللہ سبحاناللہ کتنا پیارا منجر ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ کتنا پیارا منجر ہے اجبر سکتا آپ بھی دیکھ رہے ہیں آج چاند رات ہے چاند رات کا محل دسا رہا ہے آپ کو اجبیل شریف کتنا پیارا محل ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اب یہ امام حسین کی یاد میں یہاں کے لوگ بھول گزا رہے ہیں یہ دیکھئے کتنا چھوٹا بچہ کتنی ماشاءاللہ سبحاناللہ کتنا پیارا بچہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی